چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اماد کی شہادت نے ابو احمد کو توڑ کر رکھ دیا تھا یوں تو اس جنگ میں جو نہ جانے ابھی اور کتنی دیر تک انہوں نے لڑنی تھی ابھی تک سینکھڑوں نوجوان اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے اسے اپنے اگلے پل کا گمان بھی کب تھا نہ جانے کب موت کا پھندہ اس کے گلے میں پڑ جائے وہ جانتا تھا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں فلسطین کے لیے کام کرنے والے کسی بھی شخص کی خبر اگر یہودیوں کو ہو جائے تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑتے خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے لیکن وہ مطمئن تھا کہ اس کا مشن زندہ ہے اس راستے کی منزل شہادت تھی اس بات میں شک ہی کب رہا تھا ان لوگوں نے زلت کی اس زندگی کی خواہش بھی کبھی نہیں کی تھی وہ تو زندہ تھے کہ اپنی زندگیوں میں کس طرح اپنا آزاز وطن دیکھ لیں ابو احمد نے اپنی رہائش گاہ بدل لی تھی وہ سکوٹ لینڈ میں آ گیا تھا اتفاق سے اسے یہاں اچھی نوکری مل گئی تھی اس علاقے میں اسے چند روز ہی ہوئے تھے جب اسے ایک روز فیصل کا فون آ گیا کل ویکنڈ ہے تم ایڈن برا کا قلعہ دیکھنا پسند نہیں کرو گے ابو احمد سمجھ گیا کہ ضرور کوئی اہم بات ہے ہاں ہاں کیوں نہیں خدا حافظ کل انشاءاللہ وہی ملاقات ہوگی خدا حافظ سلسلہ منقطع ہو گیا فیصل اراق کا رہنے والا ان کا مجاہد ساتھی تھا ابو احمد کو ساری دنیا میں اپنے ہم خیال ساتھیوں کی تلاش اور ضرورت رہتی تھی ستم زریفی نے انہیں بلاخر ایک دوسرے سے لندن کے ایک زیر زمین ریلوی سٹیشن کی انتظارگاہ میں ملوا دیا تھا دونوں کی پہلی ملاقات ابو احمد کی دانست میں اتفاق کیا تھی لیکن فیصل کے لیے نہیں وہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت ابو احمد سے ٹکرایا تھا اراق کی انٹیلیجنس نے اس بات کا پتہ لگایا تھا کہ ابو احمد فلسطینی جہاں باز ہے اور اراق کے اس منصوبے میں اہم رول ادا کر سکتا ہے جس پر اراق سرگرمی سے عمل پیرا تھا جولائی انیس سو اسی میں صدر صدام حسین نے بغداد کی ایک نیوز کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے اسرائیل کو للکار کر کہا تھا کہ یہودیوں کی غلط فہمی جلد دور ہو جائے گی وہ کہتے ہیں کہ عربوں کو ٹیکنالوجی اور سائنس کا علم نہیں اور ہم صرف اچھے سہرائی اونٹ سوار بن سکتے ہیں شاید یہودیوں کے آساب پر یہ خبر موت بن کر گرے گی کہ اب اراق ایٹم بم تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے اور ہم جب چاہیں دنیا کو یہ کر کے دکھا سکتے ہیں یہ معمولی دھمکی نہیں تھی جسے اسرائیل نظر انداز کر دیتا انیس و اکتر سے اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس نے اراق کو خطرناک دشمن قرار دے رکھا تھا فرانس کی مدد سے اب اراق نے جس طرح بڑی ہوشیاری سے ایٹمی صلاحیت حاصل کی تھی اس کی اسرائیلیوں کو کانو کان خبر نہ ہو سکی لیکن صدام حسین کی اس بڑھ نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا موساد حرکت میں آئی پیریس میں موجود اراقی سائنستان جو اس مشن پر کام کر رہا تھا جلد ہی موساد کے پھیلائے ہوئے دام زن میں پھنس گیا اور اسرائیلیوں نے جان لیا کہ اراق صرف دھمکی نہیں دے رہا بلکہ صدام حسین نے واقعی ایٹمی دھماکہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے کسی بھی مسلمان ملک کے پاس ایٹمی صلاحیت کی موجود کی اسرائیل کے لیے ناقابل برداشت تھی ایک طرف پاکستان کے اسلامی بم کی دہشت نے عالم کفر کو لرزہ بر اندام کر رکھا تھا کہ اچانک یہ افریت یہودیوں کو نگلنے کے لیے سر اٹھانے لگا اسرائیلی حکومت کے نزدیک بین الاقوامی اخلاقی اور قانونی پابندیوں کی حیثیت نہ کبھی ماضی میں رہی تھی اور نہ اب رہی ہے معلومات حاصل کرتے ہوئے سہہونی درندے حرکت میں آگئے اور یہ جاننے کے باوجود کہ ان کی اس حرکت کے نتیجے میں عالمی امن تہبالہ ہو سکتا ہے کسی وارننگ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے عراق ایٹمی پلانٹ کی تباہی پر تل گئے ساتھ جون انیس سو کیاسی کو چار بجے اسرائیل کے خفیہ فوجی ہوائی اٹھے بیر شیبہ پر چوبیس امریکی ساخت ایف فیفٹین اور ایف سکسٹین تیارے خصوصی مشن پر روانگی کے لیے تیار کھڑے تھے ان کا ٹارگٹ جہاں سے چھ سو پچاس میل کی مضافت پر بغداد کے نزدیک عراق کا نیوکلئر پلانٹ تھا جہاں سہونیت کے سر پر لٹکتی خطرے کی تلوار موجود تھی اسرائیل کے ایک سیویلین بوئنگ تیارے کے پہلو با پہلو سفر کرتے یہ جنگی جہاز جنہوں نے اپنے ریڈیو جام کر رکھے تھے اور کوئی ایسا سگنل ان سے نشر نہیں ہو رہا تھا جو راستے میں پکڑا جا سکے اپنی منزل کی طرف کامزن تھے شام کو چھے بچ کر تیس منٹ پر یہ جنگی قافلہ راستے میں اس بوئنگ سے تیل حاصل کر کے ایراک کے کھیتوں میں کام کرتے کسان بھی صاف دکھائی دے رہے تھے ان کی انچائی زمین سے بمشکل دو ہزار فٹ تھی ان لمحات میں سورج کی پوزیشن ایسی ہو چکی تھی کہ اگر ریڈار ایراک کے توبچیوں کو وارننگ بھی دے دیتا تو انہیں اپنا نشانہ کبھی صحیح نظر نہ آ سکتا تھا صدام حسین کا ایٹمی پلانٹ پانی میں بیٹھی بتخ کی درہا ان کا نشانہ بن گیا ایک کے بعد ایک جہاز غوتے میں جاتا اور اپنا آتشی پیٹ خالی کر کے اوپر اڑتا ان کی توقعات کے برقس نہ تو کوئی سیم سیون میزائل جو خاص طور پر ایراک نے اس ایٹمی پلانٹ کی حفاظت کے لیے جہاں نصب کر رکھے تھے ان پر فائر ہوا اور نہ ہی کسی اراقی پائلٹ نے ان کے تاقب کی حمد کی بین الاقوامی غنڈے اپنا مشن مکمل کر کے نہائی دیدہ دلیری سے ایک انتہائی مختصر راستے سے اردن کی فضاؤں کا مو چڑھاتے بحفاظت واپس اسرائیل پہنچ گئے ایران کے ساتھ جنگ میں مصروف ہونے کے سبب شاید تب اراق کے لیے یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ اسرائیل کو براہ راست اس حرکت کا مزہ چکھا سکیں صدر صدام حسین کے اعلان نے کہ اراق کو ایٹمی طاقت حاصل ہے اور تو کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا لیکن اسرائیل کو کم از کم اس قابل ضرور کر دیا کہ وہ تمام ممکنہ خطرات کو بالا اطاق رکھ کر یہ جارہانہ قدم کر گزریں اسرائیل کو اس بات کا علم تھا کہ یو این او میں ایک آدھ مزمتی قراردات پاس کرنے کے علاوہ دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی اس کی بنیادی وجہ تو وہی بین الاقوامی سچائی تھی کہ طاقت ہی دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ یا دنیا کا کوئی بھی غیر اسلامی ملک کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اسلامی ملک کے پاس ایٹم بم آ جائے اس طرح پس پردہ اسرائیل کو ان ممالک کی حمد افضائی بھی حاصل ہو گئی تھی وقتی حضیمت نے صدر صدام حسین کو بدل نہیں کیا تھا نہ ہی انہوں نے اتنی آسانی سے اس حادثے کو قبول کیا تھا بلکہ ایران کے ساتھ جنگ میں مصروف ہونے کے باوجود صدر صدام بڑی خاموشی سے دوبارہ یہ صلاحیت حاصل کرنے لگے تھے اس زمن میں عراق کو کم از کم ایسا اسلحہ ضرور درکار تھا جس کے ذریعے صدر صدام حسین بغداد میں بیٹھ کر تل عبیب کو نشانہ بنا سکے اور یہ اسلحہ بین الاقوامی مندی سے ملنا ناممکن تھا اس انکشاف کے بعد کہ عراق ایٹمی اسلحہ تیار کر رہا ہے فرانس نے بھی اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا تھا عراقی انٹیلیجنس ساری دنیا سے کل پرزے بغداد میں جمع کر رہی تھی جن کے بعد وہ ان کی مدد سے بلاخر بڑے ہتھیار تیار کر سکیں اس سلسلے میں عراقی ماہرین کو ایک اہم کامجابی حاصل ہوئی جب انہوں نے اتنی بڑی توپ تیار کر لی جس کا گولہ بغداد سے بہ آسانی تل عبیب پر پھینکا جا سکتا تھا اور اب اسے اپنی گن کے لیے ایسے آلات درکار تھے جو برطانیہ کی مختلف کمپنیاں تیار کرتی تھی ان آلات کو کسی نہ کسی درہا سمگل کر کے عراق پہنچانا ہی اب عراقی انٹلیجنس کا مسئلہ تھا فیصل یو تو عراقی سفارت خانے میں معمولی عہدے پر کام کر رہا تھا لیکن تراصل وہ عراقی انٹلیجنس میں اہم عہدے پر فائز تھا جسے برطانیہ میں یہی مشن دے کر بھیجا گیا تھا اس نے بلاخر اس بات کا پتہ لگا لیا تھا کہ فلسطین کی آزادی کے سرگرم عمل مجاہدین کی ایک جماعت کا ابو احمد خصوصی آدمی ہے اسے امید تھی کہ اسرائیل کی تباہی کے کسی بھی ممکنہ منصوبے میں ابو احمد ضرور اس کی مدد کرے گا جو پیشے کے لحاظ سے انجنئر اور ایسی برطانوی فرموں میں کام کرتا رہا تھا جہاں یہ آلات تیار ہوئے تھے وکٹوریا سے سنٹرل لنڈن کی طرف جانے والی ایک انڈرگراؤن ٹرین میں دونوں کی ملاقات ہوئی تھی دونوں کا عرب اور مسلمان ہونا کافی تھا اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو بھی فیصل کو ایسی حادثاتی ملاقات کو دوستی کے رشتے میں بدلنے کے فن پر مہارت حاصل تھی تین چار ملاقاتوں ہی میں دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اس انکشاف نے فیصل کا سیر و خون بڑھا دیا تھا کہ ابو احمد باعمل مجاہد ہے ایک روز اس نے ابو احمد کو اعتماد میں لے کر سب کچھ بتا ہی دیا الحمدللہ برادر انشاءاللہ آپ اس سلسلے میں مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پائیں گے کسی فلسطینی مجاہد کی اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہوگی کہ وہ اسرائیل کی دباہی کے کسی بھی منصوبے میں ہاتھ بٹا سکے ابو احمد جس نے حال ہی میں حماد کی شہادت کا سانحہ برداشت کیا تھا اس ملاقات کو تائد عیزدی جاننے لگا ٹھیک ہے ہم جل دوبارہ ملیں گے یہ کہہ کر فیصل چلا گیا آج اس نے اچانک ہی دس پندرہ روز کے بعد فون کیا تھا ابو احمد نے اس نئی کمپنی میں ملازمت اور لندن سے سکوٹ لینڈ کے اس شہر میں منتقلی کی خبر اس تک پہنچا دی تھی اور اسے اپنے ایڈریس اور ٹیلی فون سے بھی آگاہ کر دیا تھا صبح اپنے گھر سے نکلتے ہی اس نے ڈائریکشن میپ اپنے ساتھ رکھ لیا تھا اور بغیر اہنمائی کے وہ اس نقشے کی مدد سے بہ آسانی تین گھنٹے میں ایڈنبرا پہنچ گیا شہر میں داخل ہوتے ہی اسے ایڈنبرا فورٹ کے سائن سامنے نظر آگئے اور ان نشانات کے تاقب میں بلاخر وہ قلعے کے مرکزی دروازے کے سامنے پہنچ گیا دروازے کے بائیں طرف موجود پارکنگ لوٹ میں اس نے اپنی کار پارک کی اور دروازہ بند کر کے جیسے ہی گردن گھمائی فیصل کو اپنی طرف آتے دیکھا شاید وہ بہت پہلے سے جہاں پہنچ کر اس کے انتظار کر رہا تھا دونوں نے بڑی گرم جوشی سے ایک دوسرے سے معانقہ کیا فیصل اس کے ساتھ باتے کرتے تلے کے مرکزی دروازے تک آ گیا تھا دونوں سیاہوں کے روپ میں اندر داخل ہو گئے جہاں ایک گائیڈ سیاہوں کے اکٹھے ہونے کا منتظر تھا تاکہ انہیں سکوٹش آرمی کے اس قدیم ترین مرکز سے متعلق دلچسپ معلومات سے آگاہ کر سکیں دونوں سیاہوں کے اس گروپ میں شامل ہو گئے گائیڈ نے حسب روایت اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیاہوں کو اس گروپ کے قلعے کے اسرار و رموس سے آگاہ کرنا شروع کر دیا وہ ایک اکر کے پتھر اور امارت کے نزدیک رکھ کر اس کی تاریخی اہمیت اور اس سے وابستہ روایت کی کہانی سناتا اور آگے بڑھ جاتا سیاہوں کی بھیڑ اس کے تاقب میں ہوتی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا جب کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے اور سیاہوں کے دوسرے کسی گروپ گائیڈ کے انتظار میں کھڑے ہو جاتے چند منٹ تک فیصل نے ابو احمد کے ساتھ گائیڈ کی باتوں کا لطف اٹھایا پھر دونوں اس گروپ سے الگ ہو گئے فیصل اسے لے کر قلعے کی اس دیوار کی طرف جا رہا تھا جہاں کبھی بیرونی حملہ آوروں کے روکنے کے لیے توپیں نسب کی گئی تھی یہ گوشہ خالی تھا دونوں پتھر کی ایک دیوار پر ایک دوسرے کے پہلو بہلو بیٹھ گئے فیصل نے اپنے گلے میں لٹکتا کیمرہ ہاتھ میں اس انداز سے پکڑ لیا تھا جیسے وہ تصویر کشی کرنے جا رہا ہو لیکن کیمرے کا کور اتارتے ہوئے اس میں سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکال کر اس نے ابو احمد کو تھما دیا اس کاغذ پر بڑی مہارت سے ایک توپ کا نقشہ بنایا گیا تھا جس میں موجود کچھ پارس کی تفصیلات ایک کونے میں انہیں تیار کرنے والی فیکٹریوں کی تفصیل کے ساتھ لکھی تھی ہمیں فوری طور پر ان تین چیزوں کی ضرورت ہے فیصل نے نقشے پر تین جگہ باری باری انگلی رکھتے ہوئے کہا لیکن یہ تو مجھے علم ہے فیصل نے ابو احمد کی بات کاٹتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے کہ ان کا حصول بہت مشکل ہے لیکن ناغذیر ہے تم جانتے ہو ان کے بغیر ہمارا منصوبہ دھورہ رہ جائے گا ہاں میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں ان کا حصول ناغذیر ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ حاصل کر کے رہوں گا فیلوقت ہمیں پہلی چیز مل سکتی ہے کیونکہ یہ میری فیکٹری میں تیار ہوتی ہے اور میں اس کے لئے کچھ بھی کر گزروں گا ابو احمد نے بڑے بضبوط لہجے میں کہا فیصل نے اسے سارا نقشہ زبانی اصبر کرنے کی تلقین کی اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے سگرٹ سلگانے کے بہانے لائٹر سے وہ کاغذ جلا کر راکھ کر دیا پھر اسے پاؤں تلے مسل دیا یہ حرکت اس ماحول میں بڑی عجیب لگتی لیکن اس نے اتمنان کر لیا تھا کہ کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں یوں بھی وہ خاصے غیر آباد حصے میں موجود تھے دونوں نے ممکنہ طریقے جن سے یہ سامان حاصل ہو سکتا تھا ایک دوسرے کو بتانا شروع کی اور دو تن گھنٹے تک تبادلہ خیال کے بعد ان کے ذہنوں میں ایک منصوبے کا خاکہ تیار ہو چکا تھا جس میں اہم کردار بہرحال ابو احمد نے ادا کرنا تھا دوپہر کا کھانا انہوں نے نزدیکی ہوتل میں اکٹھے کھایا اور وہیں سے ایک دوسرے سے الگ ہو کر پارکنگ کی طرف چل دیئے فیصل نے وہاں کار پارک نہیں کی تھی اس بات کا اندازہ ابو احمد کو اس طرح ہوا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں آیا تھا تھوڑے دیر بعد ابو احمد واپس اپنے گھر کی طرف آزم سفر تھا اسے یہ کام کسی مدد کے بغیر کرنا تھا صرف اپنے زور بازو پر اور باہر صورت کرنا تھا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں